موسیقی وارڈ سروینڈ عدویات چوری کرتے رنگے ہاتھوں کی رفتار مقدمہ درج کر لیا گیا چلیوڑ ڈی ایشکیو اسپیتال میں عدویات چوری ہونے کا انگشہ وارڈ سروینڈ ممتاز عدویات چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ایم ایس ڈی ایشکیو اسپیتال ڈاکٹر محمد آزم نے ممتاز کو حوالے پولیس کر کے مقدمہ درج کروا دیا تاہم ڈاکٹر محمد آزم کا کہنا تھا کہ ملزم ممتاز کے خلاف مریضوں نے بھی شکایات درج کروای تھی آج ممتاز کو پریشیر تھیٹر کے ڈریسنگ روم سے عدویات سے بڑے شاہ پر سمیت پکڑ لیا گیا جہاں پر ملزم ممتاز سے دس ہزار کی مالیاتی اور سرجی کا لالات بھی برامت کیے گئے یاد رہے آہے روز ملزم ممتاز مریضوں سے بدتمیزی کرنا اور ساتونوں سے بدسلوکی کرنا معمول بنا رکھا تھا جس کی وجہ سے آنے والے مریض زلیل اخوار ہو جاتے تھے بہت شکریہ کیسر ونز ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا چمن میں گزشتہ پانچ مہینوں سے لاپتہ تین نوجوان تاجوں کو لیفز فورس نے کامیاب کاروائی کر کے بازیاب کروا لیا چمن لیفز الکاروں کے گلستان کے دور دراز پہاڑی علاقے میں کامیاب کاروائی کرتے ہوئے چمن سے گزشتہ پانچ مہینوں سے لاپتہ تین تاجر بھائیوں کو بازیاب کرا لیا گیا یہ کاروائی گزشتہ شب رسالدار جھانگی کا اور رسالدار سیف اللہ کی سربراہی میں لیفز فورس نے گلستان کے علاقے میں کی دو اخواکروں کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا ان سے دو پسٹل بھی برامت کیا گیا سلسلے میں آج دیپٹک کمیشنر آفیس میں دیپٹک کمیشنر تارک جوید مینگ نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری لیف فورس شہریوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے اور جران پیشہ نصر کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے جس کی واضح مثال آج تاجروں کی واضیابی ہے تاجروں کے بھائی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بھائیوں کو بازیاب کرنے پر انتظامیاں کے بہت مشکور ہیں گڑی خیروں کے کریم معمولی بات پر دو گروپوں میں تصادم کلہاڑیوں اور ٹنڈوں کا ازادہ نہ استعمال تین افراد زکمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا شاہ نواز ملگانی اور کجلو ملگانی کے رہاشی ملگانی برادری کے دو گروپوں میں معمولی بات لکنی اکارنی اور آستہ صاف کرنے پر تصادم ہوا تصادم کے نتیجے میں ایک گروپ کے شوی ملگانی جبکہ دوسرے گروپ کے دو افراد گولام رسول اور تاج محمد ملگانی شدید زمی ہو گئے جن کو سیول ہسپتال گڑی حیروں منتقل کیا گیا جبکہ سیول ہسپتال میں فرسٹ ایٹ دینے کے بعد مزید علاج کے لئے دونوں گروپوں کے زمی کو لڑکانہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں پر زکمی گولام رسول کی تشویشناک صورتحال بتائی جاری ہے حبیب آباد حصیل پتو کی بیٹ نمبر چودہ پر موٹوے پولیس نے ونوے کی حلاورزی کرنے والی گاڑیوں کے حلاف حصوصی مہم کا آغاز کر دیا مزید اس سوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے راوسید انجم سے جی راوسید اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس اس سوالے سے جی بالکل حبیب آباد تحصیل پتو کی بیٹ نمبر چودہ پر موٹوے پولیس نے ونوے کے خلاف حصوصی مہم کا آغاز کر دیا بسٹینڈ اور ٹرانسپورٹ یونین کے ساتھ بریفنگ سینٹر کا انقاد کیا جا رہا ہے آئی جی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹوے پولیس سید کلیم امام کے حکامات کی روشنی میں ڈی آئی جی این فائیو سینٹرل زون مظلو الحق کاکہ خیل اور سیکٹر کمانڈر محمد کاشف کے حکامات کی روشنی میں بیٹ چودہ رینالہ خود میں ونوے کے خلاف حرضی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف حصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا جس میں بیٹ چودہ کی ڈی ایس پی سیرہ تارک اور ایڈمن آفیسر توکیر آباس اپریشنر آفیسر وقار لیاکت علی کی سربرائی میں مختلف مقامات پر ڈریور حضرات کو اگاہی فرام کی جا رہی ہے بہت شکریہ راو سیدن جمعہ میں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر دیکھا شیخ اپورا آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین سی بی اے سرکل شیخ اپورا کے زیرے تمام ریفرینڈم کی اس تیاریوں کے سلسلے میں ایک عظیم ملشان جلسے کا احتمام کیا گیا اس سوالے سے مزید بات کریں گے آپ نے نوائندے آبد علی نیمی سے جی آبد اگاہ کیجئے گئے اس سوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جس کی صدارت قائد سرکل شیخ اپورا خادم مزدور رانہ محمد شفیق نے کی جلسے میں شرکل شیخ اپورا کے مزدوروں نے بھی بہت بڑی تعداد میں شرکت کی رانہ محمد شفیق اور خرشید احمد کی قیاد پر پور اظہار کیا جلسے میں جن میں مزد مہمانوں نے شرکت کی ان میں انور جوید مرزا اشرف رانہ عبدال شکور واجد علی شاہ محبوب عالم عبدال شید اصد کمبو رانہ نائیم و اسلم اور تمام ڈویزنان اور سرکل چیئرمنوں نے بھی شرکت کی اس موقع پر خرشید احمد خان نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا بہت شکریہ بدلینے میں ہمیں تفصیلات سے اپٹیٹ کرنے کا رینالہ حورت بائی پاس پر خطرناک حادثہ بائی پاس پر ناملوم گاری نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماردی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان جان بھک ہو گیا اس سوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد صفدر بھٹی سے جی صفدر بتائے گا کیا تفصیلات ہم کے پاس اس سوالے سے جی بلکل رینالہ حورت بائی پاس پر خطرناک حادثہ بائی پاس پر ناملوم گاری نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماردی بلا نمبری موٹر سائیکل سوار نوجوان شدید زخمی ہو کر جان بھک ہو گیا متوفی کی شناخت نہیں ہو سکی جی بہت شکریہ صفدر بھٹی ہمیں تفصیلات سے اپٹیٹ کرنے کا مزید جانتے ہیں ہم حمد صفدر بھٹی سے جی صفدر آگاہ کیجئے گا سوالے سے جی بلکل رینالہ حورت اکارہ یونیورسٹی میں علم ریاضیات کی اہمیت پر سیمینار کا انعقاد مکررہ رین نے روز مرہ زندگی میں ریاضی کے کردار پر روشنی ڈالی اس پر پرسیسر ڈاکٹر محمد زکریہ زکر کے کہنا تھا کہ علم ریاضیات ذین اور سوچ کو منظم کرنے میں اہم کردار آدھا کرتا ہے علم ریاضیات منتقی تنقیدی اور تقلیقی سوچ پیدا کرتا ہے علم ریاضیات سے ہم اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل اور مشکلات احسن طریقے سے حل کر سکتے ہیں سیمینار میں شعبہ ریاضیات کے طلبہ نے پوسٹر بھی پیش کیے جی بہت شکریہ سفدر بٹی ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا ایڈیشنل آئی جی پولیس ہیدراباد ریجن کا سینہائی کورٹ کے حکم کی تعمیر میں ہیدراباد ریجن میں روپوشش، اشتیاری ملزمان فینسی نمبر پلیٹس، بلو لائٹس، سیاہ شیشوں کے لگانے اور بنانے والوں اور اسلا کے کیس میں چالان ملزمان کے اسلا لائسنس منسوخ کرنے کے لیے مہم کے اگاز کرنے کا فیصلہ ریجن کے تینوں ڈی آئی جیز کو ہدایت جاری تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل آئی جی پولیس ہیدراباد ریجن ڈاکٹر جمیل احمد نے ہیدراباد ریجن کے تینوں ڈی آئی جی ہیدراباد، ڈی آئی جی بین ازیر آباد ڈی آئی جی میرپور خاص، ڈی آئی جی ہیدراباد کو خاص ہدایت کی ہیں کہ وہ اپنی اپنی رینج کے اجلا میں مار روائے کی ستردہ 31 مارچ تک روپوش اجتہاری ملزمان، فینسی نمبر پلیئرز بلیو لائٹس لگانے اور بنانے والوں رسلہ کے کیس میں چلان ملزمان کی اصلا لائسنس منصوب کرنے کے لیے مہم کا بھرپور آغاز کریں ڈیسٹرک ایمرجنسی آفیسر میاری فضیہ کی زیر نگرانی ڈیسٹرک ہیڈکوارٹرز ہسپتال گوجہ والا میں ہسپتال انتظامی اور پیرامیڈک سٹاف کے لیے ہنگامی انخلاہ اور فائر سیفٹی ٹریننگ ورکشاف کا انعقاد کیا گیا ڈیسٹرک ایمرجنسی آفیسر میاری فضیہ کی زیر نگرانی ڈیسٹرک ہیڈکوارٹرز ہسپتال گوجہ والا میں ہسپتال انتظامی اور پیرامیڈک سٹاف کو ہنگامی انخلاہ اور آگ سے بچاؤں کے حوالے سے تربیہ دی گئے جس کا مقصد کسی بھی ہنگامی صورتحال اچامح ہونے والے آگ کے حادثات میں بروقت اور موسری امدادی کاروائی اور مریضوں کو پیشاورانا ابتدائی تیب امداد فرام کرنا ہے اس موقع پر ڈیسٹرک ایمرجنسی آفیسر گوجہ والا میاری فضیہ کا کہنا تھا کہ ریسکیو ایمرمنٹوٹو کی تربیتی پرگرام کا مقصد لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے وہ اپنے گرد، دفاتر، محلوں اور سڑکوں پر ہر قسم کے حادثات پر قابو پاسکے اور کم سے کم وقت میں لوگوں کی زندگی بچانے میں ریسکیو ایمرمنٹوٹو کا ساتھ دیں داکہ محفوظ ماشی کی تشکیل قوملی جامعہ پہنایا جا سکے گوجہ عالم ہے کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت مریضوں کی تعداد 466 ہوگی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پانچ مریض جان کی بازی ہار گئے محکمہ صحت کی مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پانچ مریض جان کی بازی ہار گئے دوسری طرف زلہ انتظامیہ کی طرف سے ایس او پیس پر مکمل عمل درامت کروانے کے لئے ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں اس سلسلہ میں زلہ بھر میں سکول اور اکیڈمی سمیت دیگر تعلیمی سرگرمیاں دوسرے روز بھی بند ہیں جبکہ زلہ انتظامیہ کی طرف سے کرونا وائرس کی پشنیزر شہر کے 20 علاقوں میں سمارٹ لاکڈون لگا دیا گیا جن میں گوندنوالا روڈ وابڈا ٹون سلیم کلونی نوانیا روڈ راہ والی کینٹ کشمیر کلونی ڈی سی کلونی سوئی گیس روڈ پپلز کلونی اتفاق گارڈن اور علی پا کے علاقے شامل ہیں جبکہ کریانہ ملک شاپ تندور اور میڈیکل سٹور کے علاوہ مارکٹوں کاروباری مراکس 6 بجے سکتی سے بند کروائے جا رہے ہیں اور تمام انڈور اور آؤٹڈور تقریبات پر مکمل پبندی آئیت ہے جبکہ ریسٹورنٹس میں صرف ٹیک اوئیز کی اجازت ہے ظل انتظامیہ کے مطابق کاروباری اوقات میں مارکٹوں میں کرونا ایس او پیس پر سکتی سے عمل درامت کروائے جا رہا ہے آر این ای نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آر این ای نیوز اسی کے ساتھ مجھے مومنہ شہباز اور مجھے اکمنہ شہب کو دیجے اجازت اللہ حفیظ رگز یہ ہے پہچان گجڑاوالا کی میں رانہ عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریزوں گجڑاوالا کے لئے بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ یہ جگہ ہے مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشروع دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائی دی رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں